تعالیم الاسلام کا چوتھا حصہ میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر سینتیس کے اندر مکروحات و مفصیدات عرتقاف کا بیان کے بارے میں پڑھا دیا ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر اٹیس کے اندر نظر یعنی منت ماننے کا بیان کے بارے میں پڑھیں گے تو ویڈیو کو شکرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر دیں تو چھلی شکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر یعنی منت ماننے کا بیان سوال منت ماننا کیسا ہے جواب جائز ہے اور منت مان کر اس کا پورا کرنا واجب ہے سوال کیا ہر منت کا پورا کرنا واجب ہے جواب جو منت خلاف شرعی بات کی نہ ہو اور اس کی شرطیں پائی جائیں اس کا پورا کرنا واجب ہے اور جو منت کے خلاف شرعی کام کی ہے اس کا پورا کرنا ناجائز ہے سوال منت صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں جواب نمبر ایک منت کسی عبادت کی ہو مثلا میرا فلان کام ہو گیا تو خدا کے واسطے دو رقعت نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یا ہزار روپے صدقہ کروں گا نمبر دو اور جس چیز کی منت مانی ہے وہ اس کی قدرت سے باہر نہ ہو ورنہ منت صحیح نہ ہوگی جیسے کوئی شخص کہے کہ میرا فلان کام ہو گیا تو فلان شخص کی دوکان کا مال خیرات کر دوں گا منت صحیح نہیں کیونکہ کسی غیر کی دوکان کا مال اس کی ملکیت نہیں ہے اور اس کی قدرت سے باہر ہے اس کے علاوہ اور بھی شرطیں ہیں جو بڑی کتابوں میں تم پڑھو گے سوال کسی پیر یا ولی کی منت ماننی کیسی ہے جواب خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی منت ماننی حرام ہے کیونکہ منت بھی ایک طرح کی عبادت ہے اور عبادت کا خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی مستحق نہیں تو یہ میں نے آپ کو سبق نمبر 38 کے اندر نظر یعنی منت ماننے کا بیان آپ کو پڑھا دیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو سبق نمبر 49 کے اندر اسلامی فرائز میں سے زکاة کا بیان پڑھیں گے تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ